بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں یہ انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ فرشتوں کو حدیعہ کرنے کا عمل ہے اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی کہ ان صاحب کی اہلیہ اتنی بیمار تھی انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے انہیں کیسے صحتیابی عطا فرمائی حتیٰ کہ جادو کے وار تک انہوں نے روکے اور جادو کرنے والوں کو انہوں نے خود دیکھا تو فرشتوں کو عمال کا حدیعہ کیسے کیا جاتا ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ نے فرشتوں کو بس جو میں بتاؤں گی اس کو پڑھ کے آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حدیعہ کر کے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام اللہ پاک سے کروا دیں اب وہ مشاہدہ کیسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم میں آئرلینڈ میں رہائش پذیر ہوں شب جمعہ کی روحانی محافل سنتا ہوں جس میں آپ بہت سے قیمتی طبی اور روحانی راز بتاتے ہیں ان پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس زمن میں اپنے چند مشاہدہ تحریر کر رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرشتوں کو عمال کا حدیعہ کرنے کے فوائد بیان فرمائے میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا اللہ کے فضل سے فوری فائدہ ہوتا ہے میری اہلیہ پر سخت سے جادو تھا خاصی دین جادو کے وار کرواتے ہیں جس سے اہلیہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ حراب ہو جاتی اور کافی دیر بعد جا کر سنبھلتی اب جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم فرشتوں کو ایک بار اول اور آخر دروشریف پڑھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور ان کو عرض کرتے ہیں کہ ان کو روک دیں ان لوگوں کے جادو کے وار ختم ہو جائیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو ایسا کرنے سے اہلیہ فوری ٹھیک ہو جاتی ہیں جادو کرنے والوں کے چہرے بھی بے نکاب ہو چکے ہیں اگر کوئی پریشانی یا مسئبت آ جائے تو فرشتوں کو عمال کا ہدیہ کرتے ہیں جس کی برکہ سے مسئبت ختم ہو جاتی ہے جادو کے اس رات بھی ختم ہو چکے ہیں اہلیہ کی طبیعت بھی اب ٹھیک رہتی ہے سبحان اللہ